سلام علیکم و ایسا ارکا پام اور آج ہم بات کریں گے ارکا پام اور ارکا پام جو ہے وہ ایسا پلانٹ ہے جو بہت کومن پلانٹ ہے لیکن بہت سمسٹیف پلانٹ ہے کمیشر ایریا میں بھی جو ہے لوگ اس کو رکھتے ہیں اور کھروں میں بھی رکھتے ہیں کھروں میں رکھنے اور کمیشر ایریا میں رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ہوا میں ٹاکسک جو ناصر ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے جو ہے ایک فریش اور صاف ہوا ہم تک پہنچ جاتا ہے تو اریکہ پام کا پلانٹ جو ہے وہ بلکہ اریکہ پام کا جو پلانٹ ہے بلکہ بہت سارے پلانٹ ہمیں اپنے گھروں میں رکھنے چاہیے کومن پلانٹ ہے لیکن سنسٹیف پلانٹ ہے سنسٹیف پلانٹ یہ ہے کہ وہ سردی میں بھی جو ہے اس کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے اور بہت کرنی ہوئی بھی اس کے جو پتیں ہیں ان پر ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک جو ہے کولٹ ایریا میں رہنا پسند کرتا ہے اس کو تھنڈ پسند ہے تو گرنوں کے جو دن ہیں اس میں اس کو جو ہے شاورنگ اور مشٹنگ کرتی رہنے چاہیے پتوں پر تاکہ جو تھنڈ ہے وہ بنی رہے اور اگر ہم جو ہے اس کی مٹی کو جو ہے نا چیک کر کے پانی دیں تو ہمارے بہت سارے پرابلم حال ہو سکتے ہیں اریکا پام کو اس کے کورڈنگ جو پلانٹ کا سائز ہے اس کے کورڈنگ لی اس کو پورٹ کا سائز بھی ہونا چاہیے دو ستین سال میں اریکا پام کے پلانٹ کو جو ہے اس کو ایک نیا پورٹ دیں تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی مٹی جو ہے وہ ویل رینڈ ہے اور پورٹ میں کوئی کیڑے بھیڑے تو نہیں ہیں اور پلانٹ روٹ پانڈ تو نہیں ہو رہا اگر روٹ پانڈ ہو رہا ہے تو اس کا یہ آپ کو فوراں پتہ جل جاتا ہے ایک تو اس کا افیکٹ اس کے پتوں پہ آ جاتا ہے اور ٹپس اس کے براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جڑے جو ہے وہ نیچے ڈرینیج ہول سے نکلنے شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے پودہ تنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر وچھے سے گروہ نہیں ہو پاتا ہے گرمیوں کے دنوں میں اس کو خوب شاورنگ کو مسٹنگ کریں لیکن مٹی کو ہمیشہ چک کر کے پانی دیں بہت زیادہ پانی دینے سے بھی اس کے جو ٹپس ہیں جیسے کہ میرے پلانٹ کے ٹپس تھے وہ بان ہو گئے تھے کیونکہ میں کچھ دن میں اس کو میں نے بالکل اگنور کیا ہے تو اس کے جو پلانٹ کا کلر ہے وہ بھی آپ کو نیٹرڈیفیشنسی نظر آ رہی ہوگی پلانٹ کا کلر بھی لائٹ کرین ہو گیا ہے اور اس پہ جو پیسٹ اٹیک بھی ہو گیا ہے نیم معل کا سپریہ کریں اور اور اگا نیم معل نہیں ہے hacking پتے میں بھائل کر کوsہ جو کلیٹر ہم اپا ہے میں چندو میں لیل من مک سر ہے اور اس سے اس پہ سپریہ کریں بھی تو اپ ڈین ہم سے پیسٹ اٹیک بھائرہ چل جائے گا اب باث کر لیتے ہیں اس پر کلائمیٹ کی اس کو کیسا کلائمیٹ پسند گ 난 اس کو برائٹ لائٹ ٹپ تو چاہیے لیکن اسے اینڈریکٹ برائٹ لائٹ نہیں چاہیے اگر آپ اس کو انڈریکٹ رکھیں گے تو جو ہے یہ بلکل بھی اچھا سے نیوری گروہ ہوگا ایسی جگہ جہاں آپ کمفرٹیبل ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پہ آپ کاری کا فارم بھی بہت اچھا سے رہے گا تو اس جگہ تھوڑی بھی کھڑی ہو کے دیکھیں اور فیل کریں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا یا آپ کو بہت زیادہ گرمی نہیں لگ رہی یا بہت زیادہ سردیوں کے دونوں میں سردی نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جواری کا فارم بھی بلکل صحیح ہے اور ایسا ایٹموسفیر اس کے لئے ہوتا ہے ساؤتھ ایسٹ میں رکھیں ساؤتھ یا ایسٹ میں اگر آپ رکھیں گے تو ونڈو سے آپ نے تھوڑا ہٹ کے رکھنا ہے کیونکہ اس طرف جو ہے برائٹ لائٹ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہو کے پڑتی ہے اور ویسٹ میں اور نوٹ میں اگر رکھیں گے تو بلکل ونڈو کے پاس رکھیں تک اس کو برائٹ لائٹ اچھے سے اس کے پتوں کے اوپر پہنچے اور یہ اچھے سے گروہ ہو تو چب اس کے پتے جو ہیں وہ برن ہونا سٹارٹ ہو جائیں اس کے ٹپس پراؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں یا اس کے پورے لیفز پرن ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے عریقہ پام کو ایک خاص قسم کا پرابلم ہے بہت سے اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں تو ایسا کریں کہ ان جو پلانٹ کے ٹپس ہیں ان کو کٹ کر دیں جیسے کہ میں نے یہ دیکھیں میں نے اس کی ٹپس کو کٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے دوبارہ تو آپ کرین نہیں ہونا لیکن میں ساری انرجی یہ بارے ٹپس لے رہے ہیں پتے لے رہے ہیں تو اس کے وجہ سے دوسرے پتے جو ہیں ان کو برابر ایکول انرجی نہیں مر رہی تو میں نے ان کو کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے اس کی مٹی کا جائزہ لیں کہ مٹی اس کی ویلوینڈ ہے اور مٹی میں کوئی پرابلم گیا رہا تو نہیں ہے اور جب بھی آپ اریکہ پام کو لگاتے ہیں تو اس کی روٹس تھوڑی آپ کو نظر آنی چاہیے جیسے میرے یہ پلانٹ کی ہیں اور ابھی بھی اس کی مٹی تھوڑی مویسٹ آئیے دیکھیں ویلوینڈ مٹی ہے اور مویسٹ مٹی ہے لیکن یہ ہے کہ میں ویڈیو بنانے کے پاتھ اس کو جو ہے اس کے پاتھوں پر تھوڑے ووٹر کین سے شاورنگ کر دوں ہی جس کی وجہ سے جو میرا پلانٹ ہے وہ تھوڑا ہپی ہو جائے تو اس کو انڈریک لائٹ میں جو ہے آپ نے رکھنا ہے اس کو پانی ہمیشہ چیک کر کے ڈالنے ہیں پورٹ کو ہمیشہ چیک کریں تو آج کی ویڈیو میں ڈھیری کپ ہم کے بارے میں تھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکراب اور شیئر کرنا نہ بھولیے موسیقی